اللہ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ری ایٹ کرنے والا ہوں میں کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہے غلامی چونے کا یا آزادی چونے کا اس ٹاپک پر دیکھی تھی کیونکہ نو گونفیڈنس موشن کا جو سین تھا وہ ہونے والا تھا کل جو ہو چکا ہے سو اس کے اوپر ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں کہ انہوں نے ایک شوق دے دیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں مجھے کمپلیٹلی نہیں پتا بس لوگوں نے مجھے بتایا ہے ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں پی امران خان پلیز ماسٹر اسٹروک ایسا کیا ماسٹر اسٹروک کھیل دیا بھائی نو کانفیڈنس موشن ریجیکٹڈ او ہو ہو ریجیکٹڈ اسیمبلی ڈیزول اوکے سو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرنے بنا دیرے گے لیسٹارٹ دی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوڈیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں تو یہ تھا جناب سرپرائز جو امران خان صاحب نے دے دیا پوری قوم کو انہوں نے کہا تھا قوم کو مزا آئے گا اور لگاتار میں سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوں قوم بڑی خوش ہے سوائے ان چند لوگوں کے میرے میڈیا والے ساتھی بھی ہیں بچاروں کے بوتھیں اترے ہوئے ہیں رونے والی حالت ہوئی ہے اس وقت اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنے اپنی ٹیبلوں کے اوپر ٹکڑیں ماریں یا اپنی کرسیاں اٹھا کے پھینک دیں یا اٹھ کے باہر نکل جائیں اپنے گریبان پھار لیں اور میڈیا چینلز کے اوپر جیو پہ خاص طور پہ اور دیگر کچھ اور چینلز پہ حالت دیکھنے والی ہے میڈیا کی جو بچاروں کے ساتھ بیٹ رہی ہے کیونکہ انہوں نے امیدیں لگائی تھی کہ ان کو وہی پرانے والے چوٹ ڈاکو مل جائیں گے اور وہی سارے لوگ مل جائیں گے جن کے ساتھ مل کر پہلے یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے اپنے غلط صحیح کام کرواتے تھے تو عمران خان صاحب سے ان کی جان چھوٹ رہی تھی ان کو ایسا لگتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور دوسرے نمبر پہ جن لوگ انہیں اچکنیں سلوائی ہوئی تھی ہائے ہائے بچارے انہوں نے اچکنیں سلوائی ہوئی تھی کہ وہ اچکن پہنیں گے اور جائیں گے جا کر ابانے صدر میں حلف لیں گے ایک کابینہ بنے گی بہت سارے لوگ وزراء بنے پھڑتے تھے مولانا فضلر ایمان صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بنے ہوئے تھے اور سلامی کے چبوترے پہ کھڑے ہوکے پاک فوج سے سلامی وصول کر رہے تھے مولانا فضلر ایمان صاحب اور ان کے آگے سے پاک فوج کے دستے گزر رہے تھے سب کو ایسے خواب آ رہے تھے شباہ شریف صاحب جیل جانے کی بجائے وزیراعظم پاکستان بن رہے تھے ای سی ایل میں نام ہونے کے باوجود وہ بیرونی ملکوں میں دورے کر رہے تھے اور سارے پروٹوکول تبدیل ہو گئے تھے یہ مزا گناہ ہے حمزہ شباہ صاحب وزیراعظم پنجاب تھے اور بہت سا کتبر اور شہانہ زندگی گزار رہے تھے آج صبح ان کی انگلی ویسے ہی ہوگی ویسے انگلی کا بھی کیا کمال ہے اور انگلی بھی کیا چیز ہے شریف خاندان کی یہ شباہ شباہ صاحب کی انگلی بہت چلتی تھی ایسے ایسے کر کے بہت چلتی تھی پھر جیسے ان کا اقتدار چلا گیا تو انگلی ان کی بند ہو گئی آج میں نے صبح دیکھا یہ مناظر بلکہ یہ اگر میں دکھا پاؤں تصویر تو آپ دیکھیں یہ حمزہ شباہ کی انگلی صبح ویسے ہی ہے کولیس والے پر اسی طرح ہو گئی یوں گرد ویسے ہی اٹھ گئی یہ انگلی جو ہے نا یہ اقتدار کے ساتھ اٹھتی ہے صبح حمزہ شہباز کو لگا کہ وہ اقتدار حاصل کر چکا ہے اور مقصود چپڑاسی کا اب جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھائی نے جو گند مارا جو انہوں نے مل کر غریب مزدوروں کے اکاؤنٹوں کے اندر ارب اور روپیہ ڈالا سولہ ارب روپیہ اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے اکاؤنٹوں میں پچیس ارب روپیہ کون ڈال گیا اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو املی سیدھی ہو گی تھی صبح حمزہ شہباز کی بھی آکڑ آگئی تھی تو اچکن سلوانے والوں اور خواب دیکھنے والوں کا بیڑے ہی گھرک ہو گیا اور ان کو اگلا اگر جواب نہیں دی پا رہے ایمکی ایم کی اس وقت کراچی میں جو حالت ہے وہ ایمکی ایم والوں سے آپ پوچھیں پورا کراچی جو ہے وہ یک زبان ہو کر برا بلا کہہ رہا ہے کہ امریکی مداخلت کے لیے آپ جا کر ساتھ کھڑے ہو گئے اپوزیشن کے آپ نے امریکی مداخلت کے خلاف مضامت کرنی تھی غیر ملکی مداخلت کے خلاف مضامت کرنی تھی مضامت کرنے کی بجائے آپ جا کر ساتھ امریکہ کے ٹٹو بن گئے اور جا کے آپ کھڑے ہو گئے تو ایم کی ایم کی حالت بھی پتلی ہے ان کے لوگ بھی اب مو چھپاتے پھیریں گے ائرپورٹس کے اوپر پہلے ان کے ساتھ بوری ہو رہی تھی بلوچستان عوامی پارٹی اب جائیں الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان کا کینڈیڈیٹ اب بہت سارے آپ کو کینڈیڈیٹ ملیں گے کیونکہ بلوچ بڑے غیرت مند لوگ ہیں بلوچ بڑے شاندار لوگ ہیں بلوچ حبل وطن لوگ ہیں اور وہ کچھ بھی برداشت کرتے ہیں غلامی برداشت نہیں کرتے کیونکہ وہ آزاد منش لوگ ہیں میں نے اگر آزاد طبیعت لوگ دیکھے ہیں پاکستان میں جو بہت زیادہ جن میں انڈیپینڈنس ہے اور آزادی کی بھوک ہے تو وہ میں دیکھا کہ بلوچ بہت انڈیپینڈنٹلی سوچتے ہیں بہت کھلے دماغ کے ہیں وہ کبھی قبول نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹھیک ہے یا میں نے دیکھا قبائلی علاقوں کے لوگوں کو وہ بھی کبھی ہار نہیں مانتے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے صدیان ہو گئی ان کے اوپر حکومت کا خواب خواب ہی رہا ہے سب کا ایک آدھ واقعات کے علاوہ یہ کبھی قابو نہیں آئے تو یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا بلوچستہ روابی پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ تو اب جس وقت ان کی مقبولیت بڑھ رہی تھی پاکستان میں دسمبر میں فضل الرحمان نے کلین سویپ کیا خیبر پکتونخا کے آدھے اضلاع میں اور یہ حالت کر دی ہے یہ سیچویشن کر دی انہوں نے کہ آج تین مہینے کے بعد مارچ میں عمران خان صاحب میں کلین سویپ کر دیا اور ان اضلاع میں کلین سویپ کر دیا ہے جن اضلاع کے اندر پی ٹی آئی کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی جہاں سے پی ایم ایل این نے جیتنا تھا اور پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی تو بالکل ہی فارق ہو گئے اچھا وہاں سے بھی جیتے ہیں صورتحال موجودہ صورتحال تو وہ ان کا بھی بچاروں کا بیڑا غرق کیا اپنا بھی کیا ایم کی ایم کا بھی کیا بلوچستان عبامی پارٹی کا بھی کیا کافلی کے تارک بشیر چیما اور چودری شجاعت حسین کے بیٹے سالک حسین سالک حسین نے اپنی سیٹ کو آ لی ہے میں بتا دوں کیسے انہوں نے الیکشن جو لڑا تھا نا یہ لڑا تھا بھون کے علاقے سے یعنی یہ تلہ گنگ چکوال کا ایریا ہے وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا شجاعت صاحب کے صاحب زادے نے یہ ایک سیٹ انہوں نے چودری خاندار نے وہاں سے بھی لڑی ہے اور مونسلائی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تارک بشیر چیما اپنے حلقے میں مضبوط آدمی ہے پی ٹی اے کو وہاں بہنت کرنی پڑے گی لیکن اس کے باوجود تارک بشیر چیما بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں جبکہ چودریوں نے اپنی ایک سیٹ اور گوا دی ہے یعنی چودری شجاعت صاحب کے بیٹے نے تارک بشیر چیما صاحب کا آج صبح ہاتھ تھاما ہوا تھا اور تحریکی اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ جا رہے تھے تو اب ان کو جو ووٹ پڑی میرا وہاں پہ تھوڑا سا فارم آوس ہے ہم وہاں آتے جاتے رہتے ہیں میں شگار کھیلنے بھی وہاں بہت جاتا ہوں تو بے شمار دوست ہیں وہ سارے بتاتے ہیں ہم تو پی ٹی اے کے ووٹ رہے ہیں ہم نے تو ان کو ووٹ دیا تھا عمران خان کے کہنے کے اوپر تو اب ان کو وہاں بھی ووٹ نہیں پڑنا ادھر سے بھی یہ بھی فارغ ہو گیا ان کی بھی سیٹ گئی آج ہے اب منحرپ عراقین کی جانب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ تو بہت برا ہونے جا رہا ہے بہت برا وہ اپنے علاقوں میں نشان عبرت بن جائیں گے اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاؤز لگے گی ووٹی نہیں پڑے اور سپیکر اب لگائیں گے بھی نہیں اور اسی سے بچنے کے لیے اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمیلی کے خلاف بھی تحریکہ دم اعتماد جمع کروا دی تھی لیکن جو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری ہے وہ ایک دلیر آدمی ہے اور وہ یہ کر سکتا تھا اس نے سارا کچھ اڑا کے رکھ دیا میں بتاتا ہوں اس نے آئین اور قانون کے مطابق یہ کیا ہے آئین اور قانون سے باہر جا کر کچھ بھی نہیں کیا پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب میں اب کیا ہونے والا ہے خیبر پکٹون کا اور سندھ میں کیا ہونے والا ہے یہ ساری پکچر آپ کو ابھی میں انگلیز چند منٹ میں بتایتا ہوں نمبر ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ سپیکر کی جو رولنگ ہوتی یہ نا پہلی بات آپ یاد رکھیں سپیکر جو رولنگ دے دیتا ہے اسمبلی کے اندر وہ رولز کے مطابق دیتا ہے جو قانون آئین اس کو کہتا ہے اس کے مطابق دیتا ہے اور سپیکر کی رولنگ کو پاکستان کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا سپیکر کی رولنگ کو میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایسے ہی رہے گا نمبر ایک بات یاد رکھیں کہ آج ساتوہ دن تھا تحریکی ادم اعتماد کا سات دن مکمل ہو گئے جب سات دن مکمل ہو گئے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر اب کل ووٹنگ نہیں ہو سکتی پرسوں ووٹنگ نہیں ہو سکتی آج ہی ووٹنگ ہونی تھی ٹائم ختم ہو گیا یہ ایسا طرف کا پتہ عمران خان صاحب نے کھیلا یہ ایسا ٹرم کارڈ تھا ایسا سرپرائز تھا کہ سب کی کام پر ٹانگ گئی ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے سات دن پورے ہو گئے آٹھوے دن تحریکی ادم اعتماد پر ووٹنگ ہی نہیں ہو سکتی آئین کے مطابق اور سپیکر کی رولنگ کو چیلنگ نہیں کیا جاتا کسی بھی عدالت پر دو چیزیں ہو گئی تیسری جیز یہ ہے کہ جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں تو آپ کو وجوہات بتانی ہوتی ہیں کہ یہ وہ سیریس وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وزیراعظم پاکستان کو ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں کوئی ایسی سیجنہی مجھے شکل پسند نہیں ہے میں نکالنا چاہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا یا پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہوگی وہ تو پوری دنیا میں زیادہ ہوئی ہے میں نکالنا چاہ رہا ہوں نہیں نکال سکتا اس طرح تو مزاق بن جائے گا پندرہ بندے آپ خرید لیں اور خرید کیا آپ حکومت گرہ دیں ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک ووٹ آف لوگ کانفیڈنس کی تحریک ہے اور صرف اس مجھے آت پہ آ جائے کہ وزیراعظم پسند نہیں ہے اس کی پالیسیز اچھی نہیں رکھتی مہنگائی بڑھ گئی ہے ہم اس کو نکال رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا بڑے سیریس وجوہات بتانی پڑتی ہیں کہ کہیں کوئی بغاوت کہیں کوئی آدمی غداری تو نہیں کر رہا کہیں باہر ملکوں کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا تو بڑے سیریس ریزنز دینے پڑتے ہیں اور وہ سیریس ریزنز جو ہیں وہ اپوزیشن نہیں دے پائی نمبر ایک نمبر دو اس میں فورن ایلیمنٹ شامل ہو گیا کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بیٹھ کر اس بات کی توصیق کی کہ امریکنز نے مداخلت کی تھی اور اس کی مضمت بھی کی اور وہ جو ایک ڈاکومنٹ ہے تین صفوں کا اس ڈاکومنٹ میں بار بار عمران خان کا نام بھی لیا گیا اسی ڈاکومنٹ کی اندر بار بار تحریک ادم اعتماد کا نام بھی لیا گیا اور پاکستان کو دھمکی لگائی گئی تو ان دو چیزوں کو جب سپیکر جوڑ کر دیکھتا ہے تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے ایک تھانے دار کو بھی آپ دے دیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ امریکن سادش کے تحت لوکل لوگوں نے مل کر تحریک ادم اعتماد تیار کی ہے جس کی کوئی سالٹ ریزن نہیں ہے لہذا یہ تحریک بنتی رہی ہے ایف آئی آر بنتی نہیں ہے ایف آئی آر ہوگی تو کیس آگے چلے گا نا کیس چلان ہوگا جب ایف آئی آر ہی بنتی تو سپیکر نے اپنا اختیار استعمال کیا آرٹیکل فائیو آرٹیکل فائیو کے تحت سپیکر کے پاس یہ ڈسکریشن ہوتی ہے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی تحریک کو فارق کر سکتا ہے لہذا یہ تحریک تھی جیسے نارملی تحریک ادم اعتماد تھی تو سپیکر نے اس تحریک ادم اعتماد کو فارق کر دیا آرٹیکل فائیو کے تحت اب کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ساتھوہ دن گزر چکا ہے لہذا اب تحریک ادم اعتماد کے پر ووٹنگ بھی نہیں ہو سکتی اور پھر عمران خان صاحب نے اگلا جو ترپ کا پتہ کھیلا عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ صدر پاکستان کو اسمبلیاں تعلیل کرنے کی اڈوائیس بھی بجوا دی ہے صدر پاکستان بھی بہت دلیر آدمی آرفل بھی ان کو پروائی نہیں ہے وہ ایک منٹ کے اندر اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں گے اور جیسے ہی صدر پاکستان اسمبلیاں ڈیزولف کریں گے سچویشن بلکل بدل جائے گی حالات بلکل تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ پھر پاکستان میں الیکشن کروانا پڑے گا عمران خان صاحب نے جب ابھی قوم سے خطاب کیا تو ایک چھوٹی سی بات بڑی امپورٹنٹ کی اور یہ بڑی ملک کا فیصلہ یا میرے ملک کی حکومت کا فیصلہ یا میرے ملک کے مستقبل کا فیصلہ امریکنز نہیں کریں گے غیر ملکی نہیں کریں گے میرے ملک کا فیصلہ میرے ملک کے عوام کریں گے میں واپس پبلک کے پاس آ رہا ہوں کوئی غیر ملکی فیصلہ نہیں کر سکتا میرے لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے اب یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ غلامی پسند کرتے ہیں یا ازادی پنجاب میں کیا ہوگا پنجاب میں چھے تاریخ کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا موجودہ صورتیال کو دیکھتے ہوئے وہاں کے ڈیپٹی سپیکر نے دوست مزاری غالباً ان کا نام ہے انہوں نے وہ ملتوی کر دیا چھے تاریخ کے لیے اب چھے تاریخ کو جب وہ دوبارہ بیٹھیں گے تو تب تک ڈیفیکشن کلاؤس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہوگا تو اب ہوگا کیا کہ دونوں طرف اپنا اپنا ووٹ پڑا نہیں کر سکیں گے یعنی اعتماد کے ووٹ میں پروید علیہ صاحب بھی ایک سو چھاسی تک شاید نہ پہنچ پائیں اور حمزہ شہباز بھی ایک سو چھاسی تک نہ پہنچ پائیں تو جب دونوں نہیں پہنچ پائیں گے تو سمپل مجورٹی حاصل کرنے میں دونوں فریق ناکام ہو گئے اور کوئی بھی سادہ اکثریت ثابت نہیں کر سکا لہٰذا پنجاب میں بھی دوبارہ الیکشن ہوگا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں کوئی بھی سادہ اکثریت ثابت نہیں کر پائے گا اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا یا تو پروید علیہ وزیرالہ پنجاب بنیں گے یا پھر پنجاب میں دوبارہ الیکشن ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور رستہ موجود نہیں ہے حمزہ شہباز صاحب کی انگلی جو ہے وہ ایسے ہوگے واپس ایسے ہوگئی کیونکہ وہ ایسے انگلی انہوں نے کی تھی آج صبح اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے وہ صبح آج اکڑ گئے تھے انہوں نے گریب پولیس والے کو بچارا ایک سپائی تھا اس کی انہوں نے بیزتی کی اس کو انہوں نے ڈانٹا بہت بری حرکت ہے بہت بری بات ہے یہ جب پیشیوں پہ آتے تھے وہاں بھی پولیس والوں کو ڈانٹتے تھے تو یہ نفرت کرتے ہیں اب چھوٹے آدمی سے ذریب آدمی سے تو اب پنجاب کے اندر بھی یہ ہو جائے گا نیکس چھوڑا کیا ہے صرف رہ جائیں گی دو حکومتیں تین حکومتیں رہ جائیں گی ابلوتستان کی ابلوتستان والے ویسی تنگ ہیں وہ تو اس کو آپ گنتی میں نہ لیں اب آ جائے گا کیونکہ گنتی میں اس لیے نہیں کہ وہ امپارٹن نہیں وہ اس لیے کہ وہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ بھی الیکشن کے دھارے میں آ جائیں گے رہ جاتی ہیں دو حکومتیں ایک حکومت رہ جاتی ہے سندھ کی اور ایک رہ جاتی ہے خیبر پکتونخواہ کی تو خیبر پکتونخواہ میں اگر پاکستان کی حکومت ہوگی اور الیکشن ہوگا تو فضل اور امان صاحب اس بات پہ کبھی آمادہ نہیں ہوں گے وہ یہ چاہیں گے کہ خیبر پکتونخواہ کی حکومت ڈیزالو ہو اور وہاں پہ بھی جرنل الیکشن ہو لیکن سندھ میں اگر زرداری کی حکومت ہوگی اور وہاں پہ الیکشن ہوگا تو یہ پی ٹی اے ہی نہیں مانے گی تو اس طرح ان کو سودے بازی کرنی پڑے گی ایک کمیٹی بنے گی آنے والے دنوں میں جس میں پولیٹیکل لوگ شامل ہوں گے شاہ محمد قریشی صاحب ہو سکتے ہیں فواد چودی اور دیگر لوگ ہو سکتے ہیں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ سندھ کی اسمبلی بھی ختم کریں ہم خیبر پکتونخواہ بھی ختم کرتے ہیں اور مل کر پورے پاکستان کے اندر ایک نیا الیکشن کرواتے ہیں اگر سندھ اسمبلی کو زرداری صاحب ختم نہیں کریں گے اور اپنی حکومت کا اثر رسول استعمال کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرے ایمینیز زیادہ جیتے ہیں سندھ سے تو پھر عمران خان صاحب بھی خیبر پکتونخواہ کی اسمبلی ختم نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے ان کے زیادہ ایمینیز جیتے ہیں خیبر پکتونخواہ سے اور اگر ان کی پنجاب میں حکومت بن گئی تو وہ زیادہ بڑی بارگیننگ پوزیشن میں عمران خان صاحب آ جائیں گے تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال جتنے لوگوں نے بچاروں نے اچھتکے سلوائی ہوئی تھی چلانگے مار رہے تھے پھدک رہے تھے میڈیا والے چلانگے مار رہے تھے میری بہت ہمدردی ہے میرے بہت پیارے بھائی بہت میرے دل کو عزیز ہیں سلیم صافی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو حمد عطا فرمائے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں یہ دن بھی انشاءاللہ گزر جائے گا اور دوبارہ الیکشن آئے گا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جس کا مومنٹم ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ بن چکا ہے اس وقت پاکستان میں اگر کسی جماعت کو سب سے زیادہ الیکشن سوٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور یہ سب جانتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد ویڈیو کو سمجھ میں آیا کہ مسئلہ ہوا کیا تھا آخر سوچ کر اور تیاریوں کر کر تو سب لوگ گئے تھے اسی حساب سے جیسا وہ سوچ رہے تھے لیکن وہاں پر جا کر معاملہ پلٹ گیا اور وہ کچھ چیز ہوئی نہیں پائی ان کے مطابق جو وہ چاہ رہے تھے مرلہ اپوزیشن اچکنیں جو سلوائی تھیں وہ بھی ایسی سلی کی سلی رہ گئی موہ اتر گئے مطلب تھوڑا بہت روست بھی کر لیتے ہیں یہ جو عمران خان ہے اینلیسٹ کافی سائی روست بھی کر لیتے ہیں کہ چاہی کر رہے تھے مرلہ اپوزیشن کی بہت کچھ یہ نو نے نکال کر سامنے رکھا کہ آخر ہوا کیا تھا مسئلہ سات دن کا ٹائم تھا سات دن وہ گزر گئے اور اس جو پوائنٹ تھا کہ وہ اگر کل ہو جاتی تو ہو جاتی ورنہ اب نہیں ہونا ہے آٹھ میں دن تو نہیں ہوگی آٹھ میں نمی دن نہیں ہوگی تو وہ اس چیز سے بچ گئے ہیں مران خان اور بچ کیا گئے ہیں مطلب ایسا ماسٹر شٹوک کھل دیا انہوں نے کہ سامنے والے چت ہو گئے ہیں شوق میں رہ گئے ہیں یار کہ ہوا کیا یہ آخر ہم تو آج سب کچھ گیم ختم کرنے والے تھے لیکن آج کا دن بڑھ چکا ہے اور سپیکر کی بات کوئی ٹائلے کا مطلب اس پر اوبجیکشن نہیں اٹھا سکتا جو سپیکر ہے پارلیمیٹ کے اس پر کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھا سکتا تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی تھوڑی بہت اور پچھلی ویڈیو میں آئی تک بولا تھا کہ جب کسی کے برے کام سامنے آئے نہیں ہیں ایک پارٹی ہے جس کے برے کام سامنے ہیں کہ وہ بیدیش سے ملی بھی ہے اور اس نے گھوٹالے کی ہیں اس کے ثبوت ہیں اور دوسری عمران خان ہیں ان کا کچھ ثبوت ہی نہیں ہے کچھ گھوٹالے سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے ان کے تو کلیرلی پبلک کے لیے سامنے ہے پبلک کے سامنے پبلک کے نظر ہو کے سامنے کی وہ کس کو چوز کرے آگے کیا ہونے والا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی بیلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا بائے بائے ٹیک کیا اور سائننگ آف